بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز بار سپا یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو لے کے حال دے تمہا ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری کالے تیتر کی بچوں کے بارے میں ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کالے تیتر کی بچوں میں نعرہ اور مادی کی پہچان کا طریقہ بتاؤں گا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کالے تیتر کی بچے جو ہمارگیٹ میں آ چکی ہیں بہت سے شوقین آزاد خریدتے بھی ہیں لیکن ان کو مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب وہ نارک سمجھ کی بچے خرید کے لے آتے ہیں لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ مادی نگلتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے بہت زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پرانے شوقین آزاد ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے ان کی نشانیوں کا لیکن جو نئے شوقین آزاد ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ نارکی بجائے مادی خرید کر لے کے آ جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو نشانیاں بتاؤں گا کالے تیتر کے بچوں میں نار اور مادی کی پہچانہ آپ کیسے کر سکتے ہیں سمبل سی دو سادی سی نشانی ہیں دوستو وہ اگر آپ دونوں نشانیاں ذہن میں رکھیں تو آپ آسانی سے کالے تیتر کے بچوں میں نار اور مادی کی پہچان کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی تو کیسٹ ہے کہ جو دوست ہماری چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر رہتا ہے کہ میں جو بھی ویڈیو چینل پر ابلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو جلدی اور برسانی مل سکے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو دوستو جو سب سے پہلی نشانی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ہے وہ جو چیکس ہوں گے تیتر کے بچے ہوں گے آپ نے اس کی چھاتی چیک کرنی ہے دوستو اگر اس بچے کی جو چھاتی ہوگی وہ بلکل سفید ہو تو وہ نار ہوگا اگر اس کی چھاتی کے اوپر جو ہے وہ سفید چھوٹے چھوٹے ڈاڑ بنے ہوئے ہو تو وہ مادی ہوگی بہت سے دکاندار ازاز ہوتے ہیں وہ جو ڈاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو نار بتا کے وہ دے رہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مادی ہوتی ہے دوستو جس کا سینہ جو ہے وہ بلکل صاف ہوگا سفید ہوگا وہ نار ہوگا اور جس کے سینے کی اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاڑ ہوں گے سفید کلر کے وہ مادی ہوگی ایک تو یہ نشانی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور دوسری نشانی یہ ہے دوستو آپ کو معلوم ہے جب آپ دکان پر جاتے ہیں بچے خریدنے کے لئے تو تقریباً دس پندرہ بچے انہوں نے جو ہے وہ اکٹھے پینیرے کے اندر ڈالے ہوتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی چیز کھلانی ہے ان کو ادال یا کچھ بھی چیز وہاں پر جو پڑی ادال کھلا دیں یا کوئی بھی کھانے والی چیز ان کو کھلائیں گے نا تو جو ان بچوں میں سے جو نار ہوں گے وہ آپ کے ہاتھ سے چیز لے کے پیچھے بھاگ جائیں گے اور جو مادی ہوگی وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کھانا ہی شروع کر دے گی دوستو یہ دوسری پہ چان ہے جو نار ہوگا وہ جو بھی چیز آپ اس کو کھلائیں گے وہ آپ کے ہاتھ سے اٹھا کے جو ہے نا وہ چونج میں ڈال کے پیچھے بھاگ جائے گا سب سے پیچھے چل جائے گا بھاگ کے تو ایک دوستو یہ نشانی ہے یہ دو سمپل سے نشانی ہے نار جو ہے وہ پیچھے بھاگ جائے گا اور جو مادی ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہو کر آپ کے ہاتھ سے اوپر سے یا ادھر ہی نیچے رکھ کے وہ کھانا شروع کر دی پیچھے نہیں بھاگے گی تو پہلی نشانی وہ چھاتی والی ہے نار کی چھاتی جو ہے وہ بالکل سفید ہوگی اور جو مادی ہوگی اس کی چھاتی کی اوپر سفید ڈارٹ ہوں گے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی چیز کھلائیں گے تو جو نار ہوں گے وہ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز اٹھا کے پیچھے بھاگ جائیں گے اور جو مادی ہوگی وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کھانے شروع کر دیں گی دوستو یہ سیمپل سی چھوٹی سی دو نشانی ہیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ جب ہی آپ تیتر کے بچے خریدنے جائیں گے آپ آسانی سے نار اور مادی کی پہچان کر سکیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کہ تم آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو رضو سسکرائب کریں تاکہ میں چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو جلدی اور برسانی مل سکے تو دوستو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ